سولوی قومی اسمبلی کا افتتاحی اجلاس شور شرابے میں 302 ارکان نے حلف اٹھا لیا ہے نئی اسمبلی کو منفرد اعزاز بھی حاصل ہے ارکان میں ایک سابق صدر اور چار سابق وزراء عظم شامل ہیں بہزاز سلیمی کی رپورٹ دیکھئے سولوی قومی اسمبلی کا افتتاحی اجلاس ایک گھنٹہ تاخیر سے شروع ہوا گدشتہ اسمبلی کے سپیکر اور موجودہ رکن راجہ پرویز اشرف نے نو منتخب ارکان سے حلف لینا چاہا تو سنی اتحاد کانسل نے ہنگا مارائی شروع کر دی سپیکر کا اتجاز کرنے والوں کو پہلے حلف اٹھانے کا مشورہ اسی دوران قائد نون لیگ نواز شریف اور شہباز شریف ایوان میں پہنچے تو پارٹی ارکان نے نارو سے استقبال کیا اتحادی پارٹیوں کے رہنمو اور ارکان نشستوں پر جا کر ایک دوسرے کو مبارک بات دیتے رہے پیکر نے نو منتخب ارکان سے حلف لیا میں حلف اٹھاتا ہوں کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا حلف برداری کے بعد ارکان نے فردن فردن حاضر ریجسٹر پر دستخط کیے اس دوران بھی سنی اتحاد کانسل کا اعتجاد جاری رہا سولمی کوم اسمبلی کو منفرد اعزاز بھی حاصل ہو گیا کہ ایک سابق صدر اور چار سابق وزراء عظم اس کے رکن ہیں ان میں آصف زرداری، نواز شریف، شہباز شریف، یوسف رضا گلانی اور راجہ پروید شرف شامل افتتاحی روز دو سو بیاسی ارکان نے حلف اٹھایا ان میں بلاول بھٹو زرداری، صدر استحقام پاکستان پارٹی عبدالعیم خان بریسٹر گوھر، مولانا فضل الرحمن، محمود خان اچکزئی اور اختر مینگل شامل ہیں حلف برداری کے دوران وزیرا پنجاب مریم نواز، عصاق دار، مریم اورنگزیب، پیپلز پارٹی کی رہنما آسفہ بھٹو اور دیگر مہمانوں کی گیلری میں موجود تھے قومی اسمبلی جلاس کے دوران ارکان کے حلف اٹھانے سے پہلے اور بعد میں ہنگام آرائی ہوتی رہی سنی اتحاد کاؤنسل کے ارکان نے نشستوں پر کھڑے ہو کر احتجاج کیا برستر گوھر کے پوائنٹ آف آرڈر کے جواب میں خواجہ آصف کے بولنے پر ایوان میں شور شرابہ شروع ہو گیا جس کے بعد لیگی نحنما نے کلائی سے گھڑی اتار کر ایوان میں لہرا دی ہنگام آرائی بڑھنے پر سپیکر نے اجلاس ملتوی کر دیا قومی اسمبلی کے افتتاحی اجلاس میں ہنگامہ، احتجاج، شور شرابہ اور الزامات کی بارش رولز آف میمبرز پر دستخط کے بعد سنی اتحاد کاؤنسل کے ارکین نے نکتہ اعتراض کے لیے اسرار کیا عمر ایوب بولے مخصوص نشستوں پر آنے والی خواتین کے حلف اٹھانے تک ایوان نامکمل ہے بیریسٹر گوھر نے کہا کہ ایک سو اسی نشستوں کے ساتھ اصل منڈیٹ ہمارا ہے ان کے اظہار خیال کے دوران ایوان میں نعرے بازی شروع ہو گئی کینری سے کوئی آواز نہیں اٹھے گی، کوئی نعرہ بازی نہیں ہوگی اس ہاؤس میں کسی بھی کنارے سے کوئی سنیک انٹو دا ہاؤس نہیں کر سکتا صرف وہ بندہ انٹر ہو سکتا ہے جو پبلک منڈیٹ رکھتا ہو اس ہاؤس کی تقدس پامال ہوگا اگر وہ لوگ بیٹے ہیں جس کو دنیا جانتی ہے کہ وہ سٹرینجر ہے جس طرح آپ کے سامنے بائیں طرف بیٹے ہوئے سپیکر کی رولنگ بھی شور شرابے میں دب گئی اور کسی نے ان کی آواز پر کان نہیں دھرا خاجہ آصیف نے نکتہ اعتراض کے جواب میں کہا سننی اتحاد کانسل نے مقصود نشستوں کی لسٹ نہیں دی شور شرابہ بڑھا تو لیگی رکن نے کلائی پر بندھی گھڑی اتار کر ایوان میں لہرا دی اس سے قبل صبح کے وقت حرف برداری سے پہلے سننی اتحاد کانسل نے ہنگامہ آرائی شروع کر دی جس کے بعد سٹیکر کو سخت رولنگ دینا پڑی مولانا فضل رحمان کا کہنا ہے یہ اسمبلی نہیں کوئی اور چیز ہے یہی عالم رہا تو لگتا نہیں کہ اسمبلی مدت پوری بھی کرے گی اعتجاجی مارچ سے متعلق سوال پر جواب دیا کہ ابھی دیکھیں اور انتظار کریں موسیقی اچھا کل بھی مولانا صاحب اسمبلی میں آئیں گے کل قوم اسمبلی کے سپیکر اور ڈپٹی سپیکر کا اور پھر اس کے بعد وزیراعظم کا انتخاب ہے بالکل بائیک آٹ ہوگا آپ کا جی ہمارا جو ہی حصہ نہیں لے اس پارلیمنٹ میں جس پارلیمنٹ کا نتیجہ جو ہے وہ عوام کے ہاتھ میں نہ ہو اور اسٹرپریٹسمنٹ کے ہاتھ میں ہو اس آئیوان میں ہمیں کوئی حق نہیں ہے کہ ہم موسیقی کاروائی نہیں مولانا صاحب مجبوریاں کیا ہیں کیوں ہی حکومتی اتحاد میں نہیں آپ حصہ لے رہے ہیں کیا آپ کے تو پرانے دوست پی ہیں ہم اس پارلیمنٹ کو عوام کا نمائندہ کم اور اسٹرپریٹسمنٹ کا نمائندہ داد ہے اسمبلی دوبارہ آکے کیسا لگ رہے ہیں اسمبلی تو نہیں ہے مولانا صاحب کوئی برد پگھلی ہے کیسے کریں گے آپ اتجاجی سیاست یا ایک مرتبہ پھر کوئی آزادی مارچ دیکھیں انتظار کریں انتظار کریں ہماری مقصوص نشستیں دیں بہانے بازی نہیں چلے گی سنی اتحاد کاؤنسل کے چیرمن صاحب زادہ حامد رزا نے الیکشن کمیشن کے خلاف حدق عزت کا دعوی دائر کرنے کا اعلان کر دیا بلخ خواتین کوٹا سے متعلق الیکشن کمیشن کو جواب جمع کر آیا تھا بتائیں بلوچستان عوامی پارٹی کو خواتین کی نشستیں کیسے ملیں اس لیے کہ میں نے دو سو چھے کے تحت جو خط لکھا گیا تھا کہ آپ نے جنرل نشستوں میں سنی کہ آت کاؤنسل نے کسی خاتون کو تکڑ دیا ہے یا نہیں میں نے اس آرڈر کو کپلائنس کی تھی لکھا الیکشن کمیشن نے تھا چھپیس طریقہ دیر تھی میں نے وہ ریسپونڈ کر دی ہے اگر وہ یہ ریزن بناتے ہیں میں حد کے عزت کا دعوی کروں گا ڈی فیم کرنے میں مجھے اور میری پارٹی اور میں الیکشن کمیشن صاحب کو چیف کو اور تمام امران کو انشاءاللہ عدالت کے اندر لے کے لی جاؤں گا ونو فور کے دہت ہمیں لیگی قیادت نے قومی اسمبلی میں حلف اٹھا لیا ہے آئی ایم ایف کو خط لکھنے پر بانی پی ٹی آئی پر کڑی تنقید نواز شریف کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف کو خط وہی لکھ سکتے ہیں جن کا یہ وطیرہ ہے شہباز شریف بولے خط سائفر کے بعد ملک بشمنی کا ایک اور ثبوت ہے حمزہ شہباز کا کہنا تھا نو مئی کی طرح معیشت کو بھی آگ لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے مریم نواز نے بھی مہمانوں کی گیلری میں اسمبلی کی کاروائی دیکھی آسفہ بھٹو سے بھی ملاقات کی سولوی قومی اسمبلی کا افتتاحی اجلاس لیگی قیادت حلف اٹھانے آئی لیکن حدف بانی پی ٹی آئی رہے آئی ایم ایف کو خط لکھنے پر خوب تنقید کی قومی اسمبلی آمد پر قائد نواز شریف کی میڈیا سے گفتگو بانی پی ٹی آئی کو آڑے ہاتھوں لیا کہا خط وہی لکھ سکتے ہیں جن کا یہ وطیرہ ہے شہباز شریف نے بانی پی ٹی آئی کے خط کو سائفر کے بعد ملکی دشمنی کا ایک اور ثبوت قرار دیا لیگی رہنما حمزہ شہباز نے خط کے معاملے کو نو مئی سے تشبیح دے دی وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز بھی قومی اسمبلی کے اجلاس کی کارروائی دیکھنے پہنچیں مہمانوں کی گیلری میں آصفہ بھٹو سے ملاقات کی